ہائے گائز یہ ہے شہزاد احمد from shagzy.com and welcome in lection number 49 آج ہم جو ہے ہوسٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں using جو ہے ڈالر سرور جو ہمارا ایک ایرے ہے جسے ہم گلوبلی یوز کر سکتے ہیں and ہم اسی کو ہی جو ہے وہ continue کریں گے اپنے چند جو ہے لیکچر سمیں تاکہ آپ کو جو ہے پروپر چیزیں سمجھ میں آئے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فنکشن جو ہے وہ سیم ہی ہے بکاوز ہم ایک آہ ایک ایرے کو ایکسس کر رہے ہیں جو ہمیں گلوبلی جو ہے دیا گیا ہے ہم کہیں بھی اسے ایکسس کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی ڈالر سرور and then ہم اسے کہیں گے کہ ھٹی ٹی پی ہوسٹ ہمارا ھٹی ٹی پی انڈرسکور ہوسٹ ٹھیک ہے ہمیں ہوسٹ بتائیں کیا آپ کا ہوسٹ جو ہے وہ کون سا ہے ٹھیک ہے ہم واپس جائیں گے ریفریش کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے لوکل ہوسٹ بتا رہا ہے بکاوز آپ کو پتا ہے کہ ہم لوکل ہی کام کر رہے ہیں then ہمارا جو سرور جو ہے وہ لوکل ہی ہے ٹھیک ہے so that's why آپ کو یہ بتا رہا ہے اگر یہی فائل آپ جو ہے اپنے ڈومین پہ جا کے رن کروائیں گے تو وہ آپ آپ کو آپ کا سرور بتائے گا ٹھیک ہے آپ کا جو ہے ہوسٹ بتائے گا کہ آپ کا ہوسٹ کون سا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے ایسے کام کرتے ہیں and آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی آپ ایمیجز پہ کام کرتے ہیں تو آپ جو ہے فار انسٹنس ایمیجز کے جو بھی پاتھ ہیں آپ ایسے دیتے ہوں گے شاید ایمیجز src and then آپ تو بتاتے ہوں گے کہ جو ہے ہوسٹ نیم ہے آپ کا پکس ہیں آپ کی ظاہر سی بات ہے جو ہے آپ بتاتے ہوں گے کہ پکس نیم کیا ہے آپ کا فار انسٹنس پکس نیم ڈاٹ جے پی جے ٹھیک ہے تو آپ کچھ ایسے اس طریقے سے کرتے ہوں گے and اگر آپ ہوسٹ جو ہے ایسے ڈیفائن کرتے ہیں تو فار انسٹنس اگر آپ کی یہاں تو ایک ایمیج ہے اگر آپ کی جو ہے ہنڈرڈ ڈھاوزنڈ سی ایمیج ہے تو سب جگہ جا کے تو آپ جو ہے وہ چینج نہیں کریں گے ایمیجز کے بارے میں فرین بکس کی تو جو ہے الگ بات ہے وہاں تو جو ٹھیک ہے ہمیں جو ہے فنکشن پروائیڈ کیے گئے ہیں جنہیں ہم یوز کرتے ہیں بٹ ہم جو ہے جب کسٹم کی بات کرتے تو ہم ڈائنامکلی جو ہے وہ کیسے چیزوں کو جو ہے وہ منیجز کریں گے ہم وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے فار انسٹنس میں جو ہے میں جو یہاں پہ ایک فائل بنانے جا رہا ہوں فار انسٹنس ہو ار خوش ڈاٹ پی ایش پی کے نام سے میں فائل بنانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے فائل بنائی ہم نے ہم یہاں پہ جو ہے فائل بناتے ہیں اندھا سب سے پہلے جو ہے ہم سیم طریقے سے جو ہے سرور ویریابل بناتے ہیں اندھا جو ہے ایسٹی جی پی آہ ہوسٹ جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں فار انسٹنس انڈا اس فائل کو ہم یہاں انکلیوڈ کرواتے ہیں انڈیکس ٹوٹ ٹی ایش پی کی فائل میں ٹھیک ہے انکلیوڈ کرواتے ہیں انکلیوڈ آپ کو پتا ہے گیا تو آپ ہم نے ہوسٹ ڈاٹ پیش پی کے نام سے جو ہے فائل بنائی ہوئی ہے ابھی ہم جیسے ہی اسے جو ہے واپس جائیں گے اپنی انڈیکس کی فائل جو ہے رن کریں گے کوئی ایرر نہیں آپ کی پروپر جو ہے وہ انکلیوڈ ہو چکی ہے اگر کوئی بھی آپ ایرر دیں گے جنٹ کریں گے ڈاٹ پیش پی کی جگہ پہ میں نے پیش پی دیا تو واپس جائیں گے ریفرش کریں گے آپ تو آپ کو ایرر جنٹ ہو کے مل رہی ہے کہ ایسی کوئی فائل مجھے نہیں مل رہی ٹھیک ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں ایک ویریبل کے اندر ڈالتے ہیں فار انسٹنس ہوسٹ کی رام سے ہم ایک ویریبل بناتے ہیں اس ویریبل کو ہم یہاں ہوسٹ کی رام سے ایکسس کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں ایک کو کرواتے ہیں واپس جائیں گے ریفرش کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہو سنہیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چیزیں یہاں مل رہی ہیں then ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم image کے نام سے ایک variable بناتے ہیں and then ہم کرتے ہیں کہ host ٹھیک ہے and then images host ہمارا ہے ٹھیک ہے and then ہم جو ہے concatenate کر رہے ہیں اس کے بعد میں ہم جو ہے slash لگا رہے ہیں then ہم سے بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے images کا folder ہے then ہم ایک اور slash لگا رہتے ہیں تاکہ ہم وہاں use کر سکیں ٹھیک ہے اب images ہم یہاں کے access کریں گے image کو تو واپس جائیں گے آپ refresh کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ بات بتا رہا ہے کہ آپ کا local host وہ ہے and images کا بات آپ کا وہ ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پیانے کے بعد ٹھیک ہے ہم یہاں echo کرواتے ہیں for instance image src ہم double quotation دے دیتے ہیں ہم باہر کی سائیڈ تاکہ کوئی conflict نہ ہو ٹھیک ہے and یہاں آکے ہم for instance image ھیک ہے and ہم refresh کرتے ہیں ہم نے بد نہیں کیا tag اپنا واپس جائیں گے ہم refresh کریں گے تو جیسے ہی آپ view page source دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو dynamically وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی file جو ہے یہ included ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو ہے ہم کیا کریں گے ہم ہم نے double quotation اندر رکھا variable کو use کرنے کے لیے ہم single quotation use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں file کا name دینا ہے ٹھیک ہے تو اگر تمہیں file کا name یہاں دیتا ہوں for instance slash لگانے کے بعد ہم file کا name دیتے ہیں for instance one dot pink کی ہمارے پاس ایک file رکھ ہوئی ہے وہاں پہ ہم واپس جائیں گے and refresh کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ double slash add ہو جائے گی ٹھیک ہے double slash add ہو جائے گی اگر آپ یہ slash رٹھاتے ہیں تو واپس جائیں گے آپ refresh کریں گے because آپ کو notice آ جائے گا کہ آپ کا error ہے because آپ variable کے ساتھ direct string نہیں دے سکتے اس کے لیے آپ کو concatenate کروائیں جو ہے کروانا پڑتا ہے اگر آپ یہیں پہ جو ہے ڈاٹ دیتے ہیں واپس جائیں گے آپ refresh کریں گے تو error تو آپ کا چلا جائے گا but آپ جب file میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ image کے بعد ڈاٹ آ چکا ہے آپ کا آپ نے ڈاٹ نہیں لے گیا ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ double portion لگاتے ہیں ہم یہاں پہ ڈاٹ دیتے ہیں and then واپس جائیں گے refresh کریں گے تو اب جو ہے آپ کا proper اور جو ہے ڈاٹ بن چکا ہے کہ آپ کا local host ہے جو یہاں سے وہ server اٹھائے گا چاہے وہ آپ کا جو ہے locally ہو جیسے ہی آپ اپنے اپنا project جو ہے وہ اپنے ڈوین پر لگائیں گے تو وہ آپ کا جو ہے وہاں سے host name لے گا and images میں لگائے گا جس جو ہے آپ یہاں آئیں گے تو آپ جو ہے اس طریقے سے جو ہے manage کر سکتے ہیں ہم نے باہر جو ہے وہ double quotation لگائے ہیں آپ باہر جو ہے single quotation لگا سکتے ہیں then آپ quotations کا آپ کو پتھائے گے اگر جو ہے آپ double quotation یہاں تو use کر سکتے ہیں تو آپ single quotation under use کریں گے ٹھیک ہے تو آپ چیزیں ایسے manage کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے double quotation یہاں use کریں یہ illegal ہے آپ کو جو ہے error لے گا ٹھیک ہے تو آپ ایسے چیزیں manage کر سکتے ہیں جو آپ نے دیکھا کہ ہم جو ہے وہ dynamically اپنے جو ہے چیزوں کو manage کر رہے تھے اب جتنے بھی آپ جو ہے images بنائیں گے تو جس جو ہے آپ آپ کو پتھا ہے کہ images کے نام سے directly hosted وغیرہ ہے آپ کے لئے رہے ہیں تو آپ کو پتھ دینے کی ضرورت نہیں just images لگائیں گے اندھا آپ جو ہے file کا name دیں گے جو automatically generate کرے گا ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ہم اور بھی جو ہے continue کرتے ہیں کچھ functions ہیں رہے ہیں ہاں اور بھی ہمارے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں فردر ہم ان کو بھی جو ہے utilize کر کے دیکھیں گے using php مجھے subscribe کرنا نہ بھولیا گا thank you for watching خدا حافظ